اماد و عقیدہ ہو سب سے پہلے آپ اب چند وہ امور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اگر کسی بجادو ہو تو وہ کرے کہ سو مرتبہ چوتہ کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں سو مرتبہ ہر فجر کی نماز کے بعد پڑھے لا الہ الا اللہ واحدہو لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد و حوالا کل شہن قدیر یہ اضافے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے یوہی ہو یومیت و بیالی غل خیر و حوالا دونوں درست ہیں سو مرتبہ گنتی سے پڑھے ہر فجر کی نماز کے بعد جو یہ کر لیں گا شام تک اس پر جادو اثر نہیں کرتا شام ہو گئی سنے آئے ایت الکرسی پڑھ لیجئے صبح تک جادو اثر نہیں کریں گا رات کا حل تو دیا گیا دن کا حل بتا دیا میں نے آئے اس طرح سور بخرا کی کسرت سے تلاوت اس طرح سور بخرا جس جگہ پڑھ جاتے ہیں شیطان تین دن اور تین راتوں داخل نہیں ہوتا اور جادو کے لئے شیطان کا ہونا ضروری وہی کرتا ہے اثر دالتا ہے لوگوں پہ تو آپ سور بخرا کی کسرت سے تلاوت کریں اسی طرح جو روز نہار نیہار پیٹ بغر کچھ کھائے کے رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص سات اجوہ خجور کھائے اجوہ کچھ لوگوں نے کہا اجوہ ملتی نہیں مہنگی ہے تو سادی بھی برحال پھر میں کہوں گا حدیث میں لیکن لگ اجوہ کا ہے جو شخص روز سات اجوہ خجور نیہار پیٹ کر رسول اللہ فرماتے ہیں اس دن اس پر جادو اور زہر اثر نہیں کرتا نیہار پیٹ اجوہ اسی طرح معزتین کا پڑھنا سور فلق اور سور ناس کی تلاوت کرنا سور فلق اور سور ناس کی تلاوت کرنا یہ بھی بہرحال جادو رسول اللہ پر جب جادو ہوا آپ پر یہ دونوں صورتوں کا نزول ہوا اور آپ اس کو دم کرتے ہیں اور دم کر کے اپنے جسم پر پھوکتے جاتے ہیں یا ہاتھ ملتے ہیں اسی طرح رات میں سوتے ہوئے آئیت الکرسی کا پڑھنا اور ہر نماز کی بطاعت الکرسی معزتین یہ پڑھنے کوشش کرے اور ذکر و اسکار زیادہ زیادہ کر اس لیے کہ ذکر و اسکار جب انسان کرتا ہے تو شیطان زیادہ اثر نہیں کرتا گو اثر تو ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتا تو بہرحال مختصر سے یہ چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے مناسب رکھا میں رکھوں سمجھا انشاءاللہ بقیہ چند باتیں اگر نہ سمجھی ہو تو آپ سوال جواب کے سیشن میں اور کچھ اس میں چیزیں اضافی چاہتے ہیں